اگر راجستان کی سرکار جس وقت یہ کمپلین کی گئی جنید اور ناصر کے بارے میں فوراً حرکت میں آ جاتی تو شاید یہ لوگ راجستان کے بارڈر کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے مانے سر سے دیڑ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے آنا اور یہاں پر ان دوروں بچوں کو کیڈنیپ کرنا پھر ان کو بے اتحاشاں ان کو مارنا اور پھر ان کی جلیوی لاش اور جلیوی گاڑی ملنا یہ دردناک واقعہ ہے یہ صرف مسلمانوں کا یا میواد کے میو مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے یہ ایک تمام جو لوگ رول آف لاو پر بھروسہ رکھتے ہیں سنویدان پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور اگر بی جے پی اسی طرح سے حریانہ کی سرکار ان کی مدد کرتی رہے گی ان کی سرپرسی کرتی رہے گی تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے چند دن پہلے وہ جو شخص کا نام فیر میں آیا ہے وہ خاسم پر گولی چلاتا ہے یوٹیوب پر اس کا ویڈیو ہے گولی چلا رہا ہے اور خاسم زخمی ہوتا ہے ٹویل سٹرڈرڈ کا بچہ ہے ایف آر میں نام آتا ہے اس کو گرفتار نہیں کرتے اور وہ ویڈیو پر ویڈیو جاری کر رہا ہے پھر ایک وارس نام کا ایک لڑکا تھا جو تین لوگ گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوئی فیس بک پر لائف ٹیلیکاس کر رہا ہے وارس کے مو سے خون بہرہ آئے بات میں وارس کی موت ہو جاتی ہے تو پولیس کے دن ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی پریوار کہتا ہے کہ نہیں اس کو مارا گیا فیس بک پر لائف چلایا گیا وارس کو دکھایا جا رہا ہے بھئی کوئی انسان کی بھی کوئی عزت ہونی چاہیے نا یہ لوگ ہے کون کیا یہ بدان منتری بن چکے ہیں دیش کے یا پھر کسی پردیش کے مکہ منتری ہیں یا ڈی جی پی بن چکے ہیں لوگ یا ڈی ایم بن چکے ہیں کہ ان کی ہاتھوں میں ہتیار ہیں اپنے ہتیاروں کی فوٹو دالتے ہیں لائف ٹیلیکاس فیس بک پر کرتے ہیں یوٹیوب پر یہ تمام آتنگ کو دالتے ہیں یہ تو سرکار کو سوچنا چاہیے سرکاروں کو اگر آپ اس طرح سے یہ جو لوگ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں ان کو اگر آپ نہیں رکیں گے تو پھر یہ تو دیش کے لیے خطرہ بن جائیں گے اور خطرہ بن چکے ہیں لوگ ایف آئر میں جب نام آیا ہے تو راجستان کی سرکار کو ہریانہ کی سرکار کو اس کو گرفتار کر کے اپنی کاروئی کرنے کی ضرورت ہے آپ گرفتار کیوں نہیں کر رہے اس کو خاسم کے جو گولی ماری گئی اس میں اس کا نام ہے اور اس کے فیس بک پر بڑے بڑے لوگ ساتھ تصاویر ہیں پوٹوز ہیں مگر کم سے کم گرفتار تو کریے معلومات تو حاصل کریے اور یہ میں نہیں کہہ رہا اسماعیل کا نام سنا ہوگا آپ نے جو شاید جنید یا ناصر کے رشتے کے بھائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ زخمی حالت میں ان دونوں کو پولیس کے پاس دے کر گئے پولیس نے انکار کر دیا ان کو لینے کے لیے تو بعد میں معلوم ہوا ہے کہ ان کی جلیوی لاشیں ملی ہیں یہ ناصر کا کہنا ہے میرا نہیں ہے ناصر نے کہا ہے آپ کو میڈیا کو میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں اس پیڈیت پریوار کے ایک شخص اسماعیل کا ویڈیو ہے جس میں انہوں نے جا کر راجستان کے مقامی پولیس میں کمپلین درج کروائی اور ان کو بتایا کہ دیکھی یہ میسنگ ہے اور فلان دھابے سے ان کو کڈنیپ کیا گیا ہے اگر اس وقت وہ پرساشن حرکت میں آ جاتا راجستان کی سرکار تو شاید وہ بارڈر بھی نہ چھوڑ پا دے راجستان کا اور ان کو اسی وقت رکھ لیا جاتا ان بچوں کی جان کو بچا جا سکتا تھا یا آپ تو بات کی بات کر رہے ہیں یا آپ بات کی بات کر رہے ہیں اگر ان کو وہیں پر ان کی کمپلین پر سیریسلی اس کو غور کیا جاتا اس پر ایکشن لیا جاتا تو آپ بارڈر کو بند کر سکتے تھے دس سیدھے کر سکتے تھے آپ ان کا لوکیشن معلوم کر سکتے تھے مگر آپ نے دیری کر دی آپ نے کہا کہ چھوڑو یہ ہوتا رہتا ہے نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ جوجوان بچے اپنی جان پھو دیئے نہ آپ کو نہ مجھے نہ ان تمام لوگوں کو خانوم کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت اگر آپ اجازت دے دیں گے کہ تم تائے کروگے کس کو پکڑنا کس کو مارنا کس کو چھوڑنا تو پھر آپ پورٹ کو من کر دیجئے پولیس تھانوں کو تعلہ لگا دیجئے اور کہیے کہ بیٹا آتنگ پھیلا ہو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رول آف لاؤ سے دیش چلے سمیدھان سے دیش چلے تو پرساشن کو پولیس کو پورٹ کو اپنا اپنا کام کرنے کی اجازت ملنی چاہیے ان کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے اگر کوئی یہ تائے کرے گا کہ میں گنڈا ہوں یا آپ گنڈے ہیں آپ تسکری کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو پھر پولیس اور پورٹ کی ہم کو ضرورت نہیں رہے گی ہر کوئی یہ تائے کر لے گا کہ اس کو ہم گولی ماریں گے اس کو نہیں ماریں گے تو دیش چلے گا تو سمیدھان سے چلے گا اور کیونکہ جو سرکاریں ہیں وہ ڈرتی ہیں لوگ اخلاق آکشن لینے سے دیں گے مجھے آپ تو پھر عدالت کس لیے ہے پولیس کس لیے ہے آپ اس طرح کا سوال کر کے جسٹیفائی مت کریے اس خطر کو نہیں نہیں میں آپ سے بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں سنیے آپ سے بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں راجستان کی ویدان سوا میں ہریانہ کی ویدان سوا میں سب پہ کیسے چل رہے ہیں بلکہ کیونکہ ان کی جان کی خیمت ہے اور ان کی جان کی حیمت نہیں ہے ایسا مازمت کریں آروپی اگر ہے تو کوٹ ٹائے کرے گا یہ ظالم لوگ یہ ٹرریسٹ نہیں ٹائے کریں گے کیا مزاق کر رہے ہیں یعنی مزاق ہے یہ تو کرناٹکہ میں کہتے ہیں کہ ٹیپو کا نام لیں گے تو مار دالیں گے میں ٹیپو کا نام لیتا ہوں مار دیں گے کیا بھارت میں سنبیدان میں فریڈوم ایکسپیشن ہے نہیں ہے ڈلی میں ان کا ایم پی کہتا ہے کہ مسلمانوں کا بائی کاٹ کرو کچھ ٹیکشن نہیں ان کی ایک بھوپال کی ایم پی صاحبہ کرناٹک جا کر کہتے ہیں کہ صرف گھر میں چاہو کو ترکاری کاٹنے کے لیے استعمال مک کرو گردن کاٹو یہ دھرم سوکال دھرم سنسد میں کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں یہ تائے کر رہے نا پہلے اس کے بارے بتا دیں موسیقی 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 موسیقی